شیخ حماد کے پاس دو سو سے زیادہ گاڑیوں اور ٹرکس کی کلیکشن موجود ہے جس پہ انہوں نے ایک ہزار عرب روپیوں سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کر رکھا ہے لیکن جب بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی تو شیخ صاحب نے زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین دنیا کے عرب پتی لوگ پیسے کی نمائش میں اندھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ عجیب اور فضول چیزوں پر دریا کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیتے ہیں آج ہم آپ کو آٹھ ایسی فضول چیزیں دکھائیں گے جن پر مشہور اور معروف بلینئرز نے کروڑوں ڈالر بہا دیے وہ بھی صرف شہرت حاصل کرنے کی نیت سے تو آئیے شروع کرتے ہیں بے شک انگنت پیسہ لوگوں کو پاغل بھی کر سکتا ہے یہ بات آج سے پہلے صرف سنی تھی لیکن آج دیکھ بھی لی کئی لوگ اپنے پالتو جانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے 3.2 ملین ڈالر کا ڈاگ کالر بھی خرید دیتے ہیں جو تقریباً 24 کروڑ روپے بنتے ہیں ڈاگ کالر بنانے والی اس کمپنی کا نام ہے آئے لف ڈاگز ڈائمنڈ یہ کالر بنانے میں 12 ہفتے لگتے ہیں جس میں 1600 ڈائمنڈز لگائے جاتے ہیں ہونگ کونگ ڈاگ شو میں ڈسپلی کیے گئے اس کتے کا نام ٹیارہ تھا جو 4.5 ملین ڈالر میں فروغت کے لیے آیا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلینئرز اپنے پیٹ ڈاگز کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں نمبر 7 انڈین ٹیکسٹائل ٹائکون دھتا پگے 2013 میں اچانک نیوز ہیڈلائنز کا مرکز بن گئے دھتا پگے نے اپنے لیے ایک شرٹ بنوائی جو 22 کرٹ کول سے بنی ہوئی تھی اس شرٹ کو بنوانے میں 4 کلو گرام سولیڈ 22 کرٹ کول کا استعمال ہوا اب ساری شرٹ سونے کی بنی ہو اور اس کے بٹنز پلاسٹک کے ہوں یہ بات جچتی نہیں تو دھتا نے اس شرٹ کے بٹنز بھی سیون سوارس کی کرسٹل کے بنوائے ساتھ ساتھ اس شرٹ کے لیے میچنگ سونے کا بیلٹ بھی بنوائی گیا اس شرٹ کو بنوانے میں دھتا نے دھائی لاکھ ڈالر بہا دیے جو تقریباً ایک کروڑ نوے لاکھ روپے بنتے تھے اسی سال دھتا کو دنیا کی سب سے مہنگی شرٹ پانے کا اوارڈ بھی ملا لیکن دھتا کی شورت اس کو لے ٹو بھی 2016 میں اس کے گھر پہ ڈکیتوں نے دھاوا بول دیا جس میں وہ کافی قیمتی سونے کا سمان لوٹ کر لے گئے اور ساتھ ساتھ دھتا کو بھی مار گئے نمبر سیکس نیا فون لینا ہو تو ہمیں ایک ہزار ڈالر بھی بہت زیادہ لگتے ہیں لیکن یہ فون دنیا کا واحد ایسا فون ہے جو پندرہ ملین ڈالر کا ہے یعنی 112 کروڑ روپے یہ حقیقت میں آئی فون 5 ہے جس کو پورا دوبارہ سے ڈیزائن کر کے اس کی باڈی پیور گول سے بنائی گئی ہے اس پورے پروسیس میں 9 ہفتے لگ گئے تھے اس آئی فون کے ہوم بٹن کی جگہ فلالس ڈیپ کٹ بلیک ڈائمنڈ لگایا گیا ہے جس کا وزن 24 کرٹ ہے ساتھ ساتھ فون کے سائٹس پہ 600 وائٹ ڈائمنڈز لگایا گئے ہیں اور اس آئی فون کو بنانے میں 135 گرام 24 کرٹ کروڑ لگایا گیا ہے اس فون پہ ایپل کا لوگو بھی سونے اور فلالس ڈائمنڈ سے بنا ہوا ہے حالکہ استعمال کرنے میں یہ نارمل آئی فون 5 جیسا ہی ہے لیکن پیسے کے دکھاوے کے لیے بلینئرز کچھ بھی خرید سکتے ہیں مکیش امبانی انڈیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہے اور پوری دنیا کا پانچوان امیر ترین شخص جہاں کروڑوں لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں وہیں مکیش امبانی چمکتی دھمکتی زندگی گزارتے ہیں مکیش امبانی کا گھر یہ 27 منزلہ بلڈنگ ہے جہاں پر مکیش امبانی اور ان کی فیملی رہتی ہے لیکن اس آلیشان بلڈنگ میں 600 لوگ اور بھی رہتے ہیں اور وہ ہیں اس گھر کی دیکھ بال کرنے کے لیے نوکر جو سارا دن اس محل نما گھر کا خیال رکھتے ہیں کونسی ایسی چیز ہے جو اس گھر میں موجود نہیں سویمنگ پول سے لے کر سپورٹس کمپلیکس تک تمام چیزیں اسی گھر میں موجود ہیں اس بلڈنگ کے پورے 6 فلور صرف اور صرف مکیش امبانی کی گھاڑیوں کے لیے ہیں ساتھ ساتھ بلڈنگ کے اوپر 6 ہیلی پیڈز بھی موجود ہیں اور تو اور امبانی کا اپنا ذاتی ہیلتھ کیر یونٹ بھی اسی بلڈنگ میں موجود ہے اس گھر کی کل مالیت 150 ارب روپے ہے بات اگر فضول خرچیوں کی ہی ہو رہی ہے تو یہ بھی سن لیں کہ مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ڈیڑھ لاکھ روپےوں کا تھا سارے کارڈز کی قیمت ڈیڑھ لاکھ نہیں صرف ایک کارڈ کی قیمت ہی ڈیڑھ لاکھ روپے تھی شادی پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں یہ ہے اس گھڑی کا نام اور اس گھڑی نے دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی ترین واج ہونے کا ورلڈ ریکارڈ 2019 میں بنایا تھا یہ واج پوری دنیا میں صرف ایک ہی پیس بنایا گیا تھا جس کی قیمت ہے 31 ملین ڈالر جی ہاں تقریباً 232 کروڑ روپے یہ واج اس قیمت پہ ایک آکشن میں صرف پانچ منٹ کے اندر اندر نیلام ہو گئی تھی جس شخص نے یہ 232 کروڑ میں خریدی ہوگی وہ ضرور یا تو کوئی شوقین بندہ ہوگا یا بہت ہی فضول خرچ کیونکہ اس واج نے امریکن ایکٹر پال نیومن کی رولیکس واج کا ریکارڈ بھی توڑ دیا تھا جو 2017 میں 17 ملین ڈالر میں سیل ہوئی تھی نمبر 3 امریکن باکسر مائک ٹائسن کے گھر باتھروم میں سالیڈ کولڈ کا بنا ہوا باتھروم موجود ہے یا پھر عرب ممالک میں شہزادوں کے محلات میں باتھروم میں ٹائلٹ سیٹ بھی سالیڈ کولڈ سے بنی ہوئی ہے لیکن یہ بات تو ہو گئی بہت پرانی اب ٹرینڈ ہے پورا باتھروم کولڈ سے بنوانے کا اس کی جیتی جاگتی ایکزمپل اس گھر میں موجود ہے جو انگلینڈ کی سٹیٹ چیلٹ میں بنا ہوا ہے اس گھر کا باتھروم دیکھ کر ایک عام انسان کے ہوش خطا ہو جاتے ہیں اس میں دو سالیڈ گولڈ کے بات ٹپس کے ساتھ ساتھ پورا باتھروم گولڈ سے بنا ہوا ہے اس پروپٹی کی کل قیمت 3.7 ملین ڈالر ہے جو تقریبا 27 کروڑ روپے بنتے ہیں اس کے علاوہ یہ باتھروم ہے جو برجل عرب دبائی کے ڈلک سویٹ میں بنا ہوا ہے اگر آپ کو ایک ہی دن میں 7 لاکھ روپے اڑانے ہو تو یہاں ایک رات اسٹے کر کے یہاں کے سالیڈ گولڈ باتھروم کا مزہ بھی لے سکتے ہیں اگر ہمارے بال بڑھ جاتے ہیں تو ہم لوکل باربر سے چند سو روپیوں میں بال کٹوا لیتے ہیں یا پھر کسی سیلون سے ڈریسنگ کروا لیتے ہیں لیکن برونائی کے سلطان کے تو کیا ہی کہنے ان کا اسٹائلسٹ لندن سے بلوایا جاتا ہے جو صرف سلطان کے بالوں کی ڈریسنگ کر کے واپس چلا جاتا ہے جس میں چوبیس ہزار ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں جو تقریبا 18 لاکھ روپے بنتے ہیں جی ہاں 18 لاکھ روپے اور وہ بھی صرف اس ہیر کٹ کے اس اسٹائلسٹ کا لندن سے برونائی کے سفر سے لے کر کھانے پینے اور رہائش تک تمام خرچے برونائی کے سلطان ہی پی کرتے ہیں جبکہ ان کا ہیر کٹ دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اس پہ ہر مہینے 18 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں نمبر 1 کئی لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ان کے پلوٹ یا زمین پہ ان کی پہچان واضح ہو جس کے لیے دو ڈھائی ہزار روپے کا بورڈ لگوایا جاتا ہے جس پہ پروپٹی کے اونر کا نام مینچن ہوتا ہے لیکن ابو دعوی کی روائل فیملی سے تعلق رکھنے والے شیخ حماد بن حمدان نے تو حد ہی کر دی انہوں نے ابو دعوی میں ایک آئیلینڈ خریدا اور اس آئیلینڈ پہ ڈھائی کلومیٹر لمبا اپنا نام لکھوایا وہ بھی زمین کھدوا کر اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس میں پانی چھوڑ دیا گیا یہ نام اتنا بڑا ہے کہ یہ اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے